کراچی میں عام انتخابات کے موقع پر سیاسی جماعتیں ووٹ حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کے کھانے کے آرڈرز بھی دیتی ہیں لیکن اس بار دو ہزار چوبیس کے انتخابات مختلف ہیں ہمارے نمائندے کفیل احمد اس وقت جامعہ کلوت مارکٹ میں موجود ہیں کفیل بتائی کا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں انتخابات میں صرف دو روز رہ گئے ہیں اور ہر تمام پارٹیز جو ہیں وہ اپنے اپنے ووٹرز کو جو ہے وہ گھروں سے نکالنے کے لیے بہت سے اقدامات کرتے ہیں اور اگر اس میں اگر ہم بات کر لیں کھانے بنوانے کے لحاظ سے تو وہ بھی ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح ووٹر کو متوجہ کیا جائے ان کو کھانے کے انتظام کیا جائے اور ان کو گھروں سے لائے جائے تاکہ وہ اپنا ووٹ کاس کرسکیں اس وقت کیا صورتحال میں جامعہ کلاب میں موجود ہوں ایدگا مارکٹ کے اندر اور کھانے جو پکوان ہاؤسز ہیں وہ یہاں پر تمام خالی پڑے ہوئے ہیں سوہیل صاحب ملے ساتھ ہے جو کہ کئی برسوں سے اس کام سے وابست ہیں ان سے بات کریں گے سوہیل صاحب صورتحال کیا اس مرتبہ کام کی انتخابات میں دو روز رہ گئے ہیں کوئی آرڈر آپ کے پاس آیا ہے اب تک نہیں ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے کیا اس کا وجہ یہ ہے کہ بنیادی وجہ یہ ہے بہنگائی بہت ہے علاقے میں گیس نہیں ہے بجلی کا پرابلم ہے کیا سمجھے پہلے تو ماشاءاللہ کام ہوتا تھا سستا ہی تھی اب بالکل ہی نہیں ہے ابھی تک کوئی آرڈر نہیں انشاءاللہ ہو سکتے ہیں دو چار دن کے بعد دو دن کے بعد ایک دن کے بعد آ جائے اچھے دو در اٹھارہ میں کیا صورتحال تھی امیدواروں کے لئے دیکھے بنوائی گئی تھی اور دیکھ اس وقت کتنے گئی تھی آج کتنے گئی دس کے جی اس ٹیم پہ تقریبا جانے کفیل بہت شکریہ آپ کا